اسلام علیکم یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کے سرخیوں سے پاکستان نے اپنی فضائی حدود سیول ٹریفک کے لیے مکمل طور پر کھول دی ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام اور خوشحالی لانے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان مصبت اور تعمیر تعلقات ہی سب سے بہتر راستہ ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں ایک فیصد اضافے کا اعلان کیا ہے جس کے بعد شرح سود تیرہ اشاریہ پچیس فیصد ہو گئی ہے پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹا کے نواہی علاقے میں دو روز پہلے کان کے اندر پھنس جانے والے دس میں سے آٹھ مزدور جان کی بازی ہار گئے ہیں اور دو دیگر کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے چیف چسٹس آصف سعید خوصہ نے جج ارشد ملک کے ویڈیو سکینڈل پر دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ ویڈیو میں ہائی پروفائل لوگ ہیں لیکن عدالت کے سامنے سب برابر ہیں امریکہ اور روس کے درمیان جہوری ہتیاروں کی تخفیف کی معاملے پر مذاکرات مت سے شروع ہوں گے شمالی کوریا نے امریکہ کی جنوبی کوریا کے ساتھ آئندما مشترکہ جنگی مشکوں پر تنقید کی ہے اور ٹرمپ انتظامیاں امریکی جنوبی سرحت سے داخل ہونے والے پناہ گزینوں کو روکنے کا اختام کر رہی ہے اور امریکی ڈیموکریٹ کی قیدت والا ایوان نمائنگان منگل کے روز قراردات کے لیے رائش ماری کرے گا جس میں صدر ٹرمپ کے ارکان کانگریس کو نشانہ بناتے ہوئے نسل پرستانہ تفسروں پر مضمت کی جائے گی اردو کے مشہور شائر عدیب اور نغمہ نگار حمایت علی شائر دل کا دورہ پڑھنے سے کینیڈا میں انتقال کر گئے ہیں ان کی عمر ترانوے برس تھی یہ تین شہ سرخیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد خبریں اب تفصیل کے ساتھ پاکستان نے اپنی فضائی حدود سیویل ٹریفک کے لیے مکمل طور پر کھول دی ہیں ربعہ سال فروری میں بھارت سے کشیدگی کے بعد پاکستان نے اپنی فضائی حدود پروازوں کے لیے بند کر دی تھی جسے بعد ازاں مسافر پروازوں کے لیے جزوی طور پر کھول دیا گیا تھا البتہ بھارت سے متصل مشرقی سرعت بدستور پروازوں کے لیے بند تھی پاکستان سیویل ایوییشن آتھارٹی نے اپنی فضائی حدود مکمل طور پر کھولنے کا اعلان منگل کو اپنی ویب سائٹ پر کیا سیویل ایوییشن آتھارٹی کے جانب سے جاری ایک ٹیم کے مطابق پاکستان کی فضائی حدود ہر قسم کے سیویل ٹریفک کے لیے مقررہ روٹ کے مطابق فوری طور پر کھول دی گئی ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام اور خوشحالی لانے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان مصبت اور تعمیری تعلقات ہی سب سے بہتر راستہ ہیں وہ اسلامباد میں ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں اضافے کے لیے طریقہ کار اور وضع کرنے پر منعقد ہوا تھا وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات پاکستان کی خارجہ پولیسی کا اہم حصہ ہیں اور سیکیورٹی اور علاقائی سلامتی کے ساتھ معاشی تعاون، تجارت، توانائی اور دفاعی تعاون پر توجہ مرکوز رہی ہیں انہوں نے اطراف کیا کہ واشنگٹن کے ساتھ باہمی تعلقات میں مشکلات بھی آئی ہیں لیکن اگر وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو دو طرفہ رابطے دونوں ملکوں کے لیے مفید ثابت ہوئے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں ایک فیصد اضافے کا اعلان کیا ہے جس کے بعد شرح سود تیرہ اشاریہ پچیس فیصد ہو گئی ہے گورنر سٹیٹ بینک رزا باقر نے منگل کو ایک پریس کانفرنس کے دوران آئندہ دو ماہ کے لیے نئی مونٹری پولیسی کا اعلان کیا پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹا کے نواہی علاقنی میں دو روز پہلے کان کے اندر پھنس جانے والے دس میں سے آٹھ مصدور جان کی بازی ہار گئے ہیں اور دو دیگر کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اس بارے میں تفصیلی ریپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس آصف سعید خوصہ نے جج ارشد ملک کے ویڈیو اسکینڈل پر دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ ویڈیو میں ہائی پروفائل لوگ ہیں لیکن عدالت کے سامنے سب برابر ہیں چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کے سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے منگل کو احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کے ویڈیو اسکینڈل کیس کی سماعت بینچ میں جسٹس عظمت سعید اور جسٹس عمر عطا بندیال کے ہمراہ سماعت کی ہے امریکہ اور روس کے درمیان جوہری ہتیاروں کی تخفیف کے معاملے پر مذاکرات بچ سے شروع ہوں گے جینیوہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران دونوں ممالک جوہری ہتیاروں کی روکتھام کے کسی نئے معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے خبر اصائدار روائٹرز کے مطابق عاملے کی حکام کا کہنا ہے کہ روس اور امریکہ کے درمیان ہونے والے ان مذاکرات میں اگلے مرحلے میں چین کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے شیمالی کوریا نے امریکہ کے جنوبی کوریا کے ساتھ آئندہ ماہ مشترکہ جنگی مشقوں پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ واشنگٹن کے ساتھ آئندہ ہونے والے جوہری مذاکرات پر منفی اثر ڈالیں گی کوریا کے مرکزی خبر اصائدارے نے ایک بیان میں کہا کہ شیمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے منگل کے روز بتایا ہے کہ یہ جنگی مشقیں اس معاہدے کی خلاف فرضی ہیں جو پچھلے سال سنگاپور میں ڈانلڈ ٹرمپ اور کم جانگ ان کے درمیان تیب آیا تھا شیمالی کوریا کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا کہا کہ ہم امریکہ کے آئندہ خدمات پر نظر رکھیں گے اور اسی بنیاد پر باتچیت کی سطح کے انعقاد کا فیصلہ کیا جائے گا امریکہ اور شیمالی کوریا نے پچھلے ماہ غیر فوجی زون میں ٹرمپ اور کم کے درمیان جلدی میں بلائی گئی ملاقات میں فیصلہ کیا تھا کہ ورکنگ لیول کے مذاکرات کا انعقاد کیا جائے ٹرمپ انتظامیہ امریکی جنوبی سرحت سے داخل ہونے والے پناہ گزینوں کو روکنے کا اختام کر رہی ہے جو میکسیکو کے راستے سرحت پار کرنے والے زیادہ تر وستی امریکیوں پر اثر انداز ہوگا امریکی محکمہ انصاف اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کے طرف سے اعلان کردہ انتظامیہ کے اس اختام سے ایسے لوگوں کو سیاسی پناہ دینے کے لیے درخواست دینے سے روک دیا جائے گا جو کسی ایسے ملک کے راستے زمینی سفر کریں جہاں امریکہ میں داخل ہونے سے پہلے سیاسی پناہ کے درخواست دینے کی اجازت تھی اس بارے میں پیر کے روز اٹھاون صفات پر مبنی دستاویس جاری کی گئی ایک بیان میں ٹارنی جنرل ویلیم بار نے تارکین کی ڈرامائی انداز میں بڑھتی ہوئی تعداد پر توجہ دلائی جو امریکی میکسی کو سرحت پر آ رہے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ ان میں سے بہت تھوڑے افراد ایسے ہیں جو سیاسی پناہ کے اہل ہیں یہ حکم منگل سے نافذ العمل ہوگا اور توقع ہے کہ فوری طور پر قانونی مشغافیوں کا سبب بنے گا امریکی ڈیموکریٹ کی قیادت والا ایوان نمائندگان منگل کے روز قراردات کے لیے رائے شماری کرے گا جس میں صدر ٹرمپ کے ارکان کانگریس کو نشانہ بناتے ہوئے نسل پر استانہ تفسروں کی مذہبت کی جائے گی ایوان کے اکثریتی لیڈر اسٹینی ہاور نے اس ووٹنگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ ریپبلیکن ارکان پارٹی کو بالا اطاق رکھتے ہوئے ملک کو پیش نظر رکھیں گے اور ڈیموکریٹ کے ہمراہ قراردات کے حق میں ووٹ دیں گے قراردات کے مطلب میں صدر ٹرمپ کے نسل پر استانہ بیان کی سختی سے مذہبت کی گئی ہے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ میں ڈیموکریٹس ایوان نمائندگان کی چار خواتین ارکان کو گرہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جرائم سے بھرپور جن ممالک سے آئی ہیں وہاں واپس چلی جائیں ڈانلڈ ٹرمپ نے خواتین ارکان کا نام تو نہیں لیا لیکن انہوں نے جن ارکان کی جانب اشارہ کیا تھا ان میں الہان عمر، آیانا بریسلی، لیکزینڈریا اوکاسیو کورٹس اور رشیدہ طلیب شامل ہیں اردو کے مشہور شاعر عدیب اور نغمنگار حمایت علی شاعر دل کا دورہ پڑھنے سے کینیڈا میں انتقال کر گئے ہیں ان کی عمر تیرانوے برس تھی حمایت علی شاعر کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں مقیم تھے اور کچھ عرصے سے بیمار تھے ان کی تتفین کینیڈا میں ہی ہوگی حمایت علی شاعر بھارت کے شہر اور انگاباد میں چودہ جولائی انیس سو چھبیس کو پیدا ہوئے اور انیس سو اکیابن میں پاکستان آنے کے بعد کراچی میں رہائش بزیر ہوئے انہوں نے سندھ یونیورسٹی سے ایم اے کرنے کے بعد تدریس کے فرائز انجام دیئے اردو شاعری میں حمایت علی شاعر کا ایک کارنامہ تین مصروں پر مشتمل ایک نئی سنف سخن سلاسی کی ایجاد ہے ان کا پہلا مجموعہ کلام پھول کے نام سے انیس سو چھب پن میں شائع ہوا تھا انہیں نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا حمایت علی شاعر کو ان کی عدبی خدمات کے عوض سن دوہزار دو میں تمغہ حسن کارکردگی عطا کیا گیا تھا یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو چاری ہے کیمرمن فواد علیاز کے ساتھ فیس بک لائف سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حویث